بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے ایف ایسی بائیلوجی سیکنڈ ایئر کا جو ہم نے چپٹر نمبر سکسٹین وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس میں ہم نے سپورٹ اینڈ مومنٹ ان پلانٹس کا لینڈ کیا تھا کہ پلانٹس میں کیسے سپورٹ ہوتی پلانٹس میں کیسے مومنٹ ہوتی اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے کیسے ہارمونز ان والو ہیں کن کن مومنٹس میں آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اینیملز کا آغاز کریں گے کہ اینیملز میں سپورٹ اینڈ مومنٹ کیسے ہوتی ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے میں آپ کا ٹیچر ابراہیم ہیدرلی فرم گورمنٹ ایری کالج میں ہوں تو آج ہم سپورٹ اینڈ مومنٹ ان اینیملز سے سٹارٹ کریں گے ہم نے جو اس چپٹر کے شروع میں ہی کہا تھا کہ اینیملز اور پلانٹس میں دونوں میں ڈیفرنس جو مین ہے وہ لوکو موشن کا ہے مومنٹ کا ہے اینیملز ایک جگہ دوسری کا جاتے ہیں لیکن پلانٹس جو ہیں وہ اپنے کا فکس رہتے ہیں لیکن ان کے پارٹس موو کر سکتے ہیں اور ٹیشوز کا بھی ڈیفرنس تھا پلانٹس میں ہم نے پڑھا تھا کولنکائما سکلیرنکائما وغیرہ جو ہے پائے جاتے ہیں لیکن انیملز میں سپیشلائز ٹیشوز ہیں مسلز ہیں بونز ہیں کارٹلیج وغیرہ یہ چیزیں بھی پائے جاتی ہیں ہاں تمام انیملز میں نہیں ہے ابھی ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تو آج ہم ٹاپک آغاز کرتے ہیں سپورٹ اینڈ مومنٹ انیملز اب انیملز میں سپورٹ کے لیے ہوتا ہے سکیلٹن سکیلٹن اب سکیلٹن کیا ہے سکیلٹن اس ٹاپک آنڈ ریجیڈ فریمورک آف دی بوڈی آف انیملز انیملز کے جسم کا یہ ایک سخت فریمورک ہے یعنی یہ ایک فریم ہے سمجھ لیں جس کے اوپر جاندار انحصار کرتا ہے جاندار کی بوڈی انحصار کرتی ہے جیسے ہم میں ہمارے جو خد و خال ہیں ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہماری ہائٹ ہماری شکل و صورت وہ ہمارے اندر جو ہمارا سکیلٹن ہے ہڈیوں کا اس کے اوپر ڈیمنٹ کرتی ہے تو انیملز کے جو سکیلٹن ہے وہ ریجیڈ فریمورک ہے اور بوڈی جو ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتی ہے کیونکہ اس کے تین فنکشنز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ یہ جو سکیلٹن ہوتا ہے یہ بوڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے بوڈی کو جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ایک سخت فریمورک جیسے ہماری ہڈی ہیں تو یہ بوڈی کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے جیسے کرینیا میں ہمارے دماغ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو ہماری پسلیاں ریب کیج ہے یہ ہمارے لنگز وغیرہ دل کو تو دوسرے جانروں میں بھی سکیلٹن ہے تو وہ بھی ان کے بوڈی آرگنز کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے گز شیپ دوسرا پوائنٹ کہ یہ شیپ دیتا ہے ہماری جو شکل و صورت ہے کسی بھی جاندار کی جو شکل و صورت ہے اس کے سکیلٹن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جیسے سکیلٹن ہوگا ویسے اس کی شکل و صورت ہوگی اب ایک کچھوہ ہے اس کی شکل و صورت ہو رہے ایک بیر ہے ایک ریچ ہے اس کی شکل و صورت ہو رہے ایک بندر ہے اس کی شکل و صورت ہو رہے ایک ڈوگ ہے اس کی شکل و صورت ہو رہے ایک مچھلی ہے فش اس کی شکل و صورت ہو رہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک ارثورم ہے کینچوا اس کی شکل و صورت ہو رہا ہے کیونکہ ان سب کا سکیلٹن بھی تو ہو رہا ہے سب کا سکیلٹن سب کے اندر جو سکیلٹن ہے وہ بھی تو سیم نہیں ہے تو سکیلٹن کی وجہ سے شکل و صورت بھی بنتی ہے پھر سکیلٹن کا جو تیسرا فنکشن ہے it's sport to the body organs body organs کو sport کرتا ہے ہم اپنی بازو اوپر نیچے کر پا رہے ہیں یا اندر جو ہڈیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ بازو کو sport مل رہی ہے بازو ہماری سیدھی بھی ہو جاتی بینڈ بھی ہو جاتی ہے ہم کھڑے رہتے ہیں ہمارے کمر ہمارے ویٹیبرال کالم کی ویسے ہم باغ دوڑ سکتے ہیں sport ہے نا اگر یہ ہمارے اندر پر ایک پالی کے لئے سوچیں یہ اندر کہ ہمارے سکیلٹن نہ ہوتا تو پھر ہم کس صورت کے ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ body organs کو sport بھی کرتا ہے تو تین فنکشن ہے it provides protection it gives shape and it's sport to the body organs next question یہ ہے کہ یہ بنا کیسا ہوتا ہے تو it is composed of inorganic اور organic substances اور both یا تو یہ inorganic material سے بنا ہوگا جیسے کئی جانداروں میں یہ باہر خول ہوتا ہے کیلشیم کا بنا ہوا یا organic substances سے مل کے بنتا ہے یا دونوں سے مل کے بنتا ہے دونوں چیزیں ہوسکتے ہیں یہ یونی سیلر جانداروں میں بھی پائے جاتا ہے اور ملٹی سیلر جاندار یونی سیلر جاندار جو ہیں جیسے پروٹوزوہ وغیرہ پروٹوزوہ میں آپ مثال دے سکتے ہیں آپ نے فرسٹیئر میں سیون چپٹر پڑھا تھا اس میں ہم پڑھتے ہیں فورامینی فیرنز ایکٹینو پورٹز وغیرہ ٹھیک ہے تو اس میں کہتے ہیں باہر شیل ہوتا ہے کیلشیم کا سلیکہ کا بنا ہوا سلیکہ تو وہ شیل جو ہے وہ ان کا سکیلٹن ہی ہے تو جو پروٹوزوہ ہوتے ہیں چونکہ یونی سیلر ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی سیل اس کو خارج کرتا ہے اس کو سیکریٹ کرتا ہے وہ جو ان کے باہر کھول بنا ہوتا ہے وہ ان کے ایک ہی سیل سے بنائے لیکن جو ملٹی سیلر انیمالز ہیں جیسے ہم ہیں تو ہمارے جسم میں کیا ہے بیسیکلی ہمارے جو سکیلٹن ہے وہ خاص قسم کے سیل سے مل کے بنتا ہے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہئے سکیلٹن کیا ہے آپ کا بتائیں گے کہ یہ گریجیڈ اینڈ ٹف فریم ورک ہے بوڈی کا بوڈی کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے بوڈی کو شیپ بھی دیتا ہے بوڈی کو سپورٹ بھی کرتا ہے ان اورگینک اورگینک دونوں چیزوں سے مل کے بنا ہو سکتا ہے پر جو سنگل سیل جاندار ہیں وہ ایک ہی سیل اس کو خارج کرتا ہے اور ملٹی سیلر جانداروں میں پھر خاص قسم کے سیل سے مل کے بنتا ہے اب جو سکیلٹن ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہیں ایک ہے ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹن ہے ایک ہے اینڈر سکیلٹن ایک ہے ایکزو سکیلٹن ہم نے ون بائی ون پڑھنا ہے تو آج ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹن کے اوپر ہوگا کہ ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹن کیا ہے اب ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹن جو ہے یہ کوئی ہڈیاں نہیں ہے نہ ہی کوئی سخت کھول ہے یہ اسی طرح ہیں جیسے ایک بیلون ہے اس میں ہم پانی بھر دیں بیلون کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے لیکن پانی بھرنے سے پہلے وہ ایک ڈیلہ سا ہے ایسا رکھتا ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں بے ترتیب سی شکل لیکن جب ہم اس میں پانی بھر دیں تو وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے اگر وہ دل کی شکل کا ہے تو وہ دل کی شکل اختیار کر لے گا اگر وہ کوئی سٹار کی شکل کا ہے وہ سٹار کی شکل اختیار کر لے گا اگر وہ کوئی گول دائرے کی شکل کا ہے وہ گول بن جائے گا اگر وہ بیزوی شکل کا ہے تو بیزوی بن جائے گا اگر وہ ٹیوب لائک لمبا سا بیلون ہے پانی بھرنے سے لمبا سا ہو جائے گا تو یعنی کہ وہ شیپ کیوں بنی وہ اندر جو ہم نے پانی بھر ہے تو کئی جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے اندر کوئی ہڈیوں کا نظام نہیں ہے نہ ہی باہر کوئی سخت کھول ہے ان کے اندر ایک فلویڈ فیلڈ کیوٹی ہے ایک فلویڈ فیلڈ گیسٹرو واسکولر کیوٹی ہے یا سیلوم ہے جو سکیلٹن کا کام کرتی ہے ایسے سکیلٹن کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن جیسے ہائیڈرا میں آپ نے فسٹیر میں پڑھا تھا دیجیسن ان ہائیڈرا میں اس کے اندر ایک کیوٹی ہوتی ہے گیسٹرو واسکولر کیوٹی تو بہت سے جانداروں میں ایسی کیوٹیز ہوتی ہیں گیسٹرو واسکولر کیوٹیز جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں جیسے پلینیریا میں بھی تو گیسٹرو واسکولر کیوٹی ہے اسی طرح جو کینچوا ہوتا ہے اس کے اردگیب دی کوئی کھول نہیں ہے اس کے اندر کوئی ہڈی ہے تو جن جانداروں کے اندر نہ کوئی اندرونی سخت ہڈیوں کا نظام ہے نہ باہر کوئی سخت خول ہے ان جانداروں کے اندر پھر ایک فلوئیڈ فیلڈ کیوٹی ہے یا تو وہ سیلوم ہوگی یا وہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی ہوگی وہ ہی ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن پھر یہی جو ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن ہے یہی پھر سپورٹ بھی کرے گا کیونکہ سکیلٹن ہے تو سکیلٹن کی تمام طرح جو خصوصیات ہیں وہ اس میں بھی ہوں گی کیونکہ یہ سپورٹ بھی کرے گا یہ ریزسٹنس بھی پروائیڈ کرتا ہے مسلز کی کونٹریکشن میں ظاہر ہے جاندار یہ بھی تو موو کرتے ہیں جن کے اندر کوئی ہڈیاں یا باہر کھول نہیں ہیں فلوئیڈ فیلڈ کیوٹی ہے پر جاندار تو موو کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے نا جیسے ایک بیلون کے اندر میں نے پانی بھر دیا پر آپ بیلون کو میں دباؤں گا جب تو دباؤں گا تو کیا ہوگا وہ الانگیٹ ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ دبا دوں گا تو بھٹ بھی سکتا ہے لیکن ظاہر ہے جاندار ہے جانداروں کے اندر فلوئیڈ ہے تو ان کے بوڈی کے جو مسلز ہیں جب وہ سکڑتے ہیں جب وہ بوڈی کے مسلز سکڑتے ہیں تو سکڑنے کی ویسے کیا ہوتا ہے فلوئیڈ پر پریشر پڑتا ہے تو فلوئیڈ کی ویسے ان کی بوڈی سیدھی ہو جاتی ہے اور یعنی ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے اور مومنٹ بھی ہو رہی ہے اب یہ پایا کن کن میں جاتا ہے یہ جو ہائیڈو سٹیٹ سکیلٹن ہے it is found in نیڈیرین یا سی ہائیڈرا بگرہ اینیلیڈز اینیلیڈز جیسے ارثوم بگرہ یہ فائلم کے نام ہے نیڈیریا فائلم ہے اینیلیڈا فائلم ہے یا سوفٹ بوڈی والے جو انوائٹی بریڈز ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے اب آپ کی بھک میں تو دو مثالیں دی گئی ہیں پہلے انہوں نے سی اینی مون کی مثال دیئے پھر انہوں نے ارثوم کی مثال دیئے تو ہم دونوں کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ہائیڈرو سکیلٹن آف سی اینی مون ہائیڈرو سکیلٹن ان سی اینی مون اب سی اینی مون بھی ایک چھوٹا جاندار ہے پانی میں رہتا ہے یہ بھی ایک انوائٹی بریٹی ہے اس کے اندر بھی فلویڈ فیلڈ کیوٹی ہوتی پر اس کی جو فلویڈ فیلڈ کیوٹی ہے وہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی ہے جیسے ہائیڈرا کی ہوتی ہے اس کی شکل بھی ہائیڈرا جیسی ہے تقریبا its cavity is filled with sea water یہ اپنے اندر جو خالی جگہ ہے نا cavity کو اس کو سپندری پانی سے بھر لیتا ہے جب پانی اس کے اندر بھر جاتا ہے نا تو اس کی بوڈی جو ہے پھیل جاتی ہے اس کے اوپر جو یہ انگلی نوما ٹینٹیکلز ہیں یہ بھی پھیل جاتے ہیں یہ اپنی بوڈی میں پانی بھرنے کے بعد کیا کرتا ہے the sea and immune closes its mouth اپنا موں بند کر لیتا ہے جب یہ اپنا موں بند کرتا ہے اور اپنے مسلز کو کنٹریکٹ کرتا ہے اور یہ مسلز جو ہے نا یہ سرکلز میں رینج ہوتے ہیں اس کی بوڈی میں یہ میں نے آپ کو اسی طرح کہہ رہا ہوں جیسے ایک بلون ہے گول سا بلون ہے اس میں آپ نے پانی بھر کے درمیان سے اس کو ہاتھ سے دبا دیا تو کیا ہوگا وہ سائیڈوں کو پھیل کے لمبا ہو جائے گا سی این ایمون بھی یہی کام کر رہا ہے کہ جب وہ اپنے بوڈی کو پانی سے بار لیتا ہے سمندری پانی سے تو اس کی بوڈی کے جو سرکلر مسلز ہیں جب وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو فلویڈ پہ پریشر پڑتا ہے اس کی ویسے اس کی بوڈی سیدھی ہو جاتی ہے ایٹ پوٹس پریشر اون ڈی لیکوڈ انڈی بوڈی کیوٹی اینڈ پریشر سے بجا سے بوڈی جو ہے وہ اپرائیٹ سٹیچر میں سیدھی ہو جاتی ہے اب یہ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ بی ڈائیگرام تب ہے جب اس کی بوڈی میں پانی نہیں ہوتا گیسرو واسکولر کیوٹی ایمپٹی خالی ہے ٹینٹیکلز اور بوڈی سکڑی ہوئی ہے یہ ٹینٹیکلز دیکھیں نا یہ اس کے اوپر چھوٹے اوٹے لگ رہے ہیں بوڈی بھی چھوٹی سی ہے لیکن جب اس کے اندر پانی بھار جاتا ہے بتاقénerی بدہ گیا persistent ہوا کیا ہوگا پانی بھر گیا یہ میں اب جائرے کی طرح گم آ رہا ہوں اس سرکل کو تو ایسے سرکلر مسلز ہوئے ہوں گے یہاں پہ اس کے یہ سرکلر مسل کونٹریٹ کیے ہوں گے کونٹریٹ کرنے کے بعد کیا ہوا ہوگا وہ پانی پوری بوڈی میں پھیلا ہوگا تو جب پانی پوری بوڈی میں پھیلا ظاہر ہے اس کے اوپر پریشر تھا مسلز کا تو اس ویسے اس کی بوڈی بھی سیدھی ہوگی اس کے ٹینٹیکلز بھی پھیل گئے تو ایمپٹی سی اینی مون اس طرح کا لگے گا اور جب اس میں پانی بڑھا ہوگا وہ اس طرح کا لگے گا تو یہ سی اینی مون تھا نیکس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارثوم میں کیسے ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن پائے جاتا ہے ہائیڈو سٹیٹک سکیلٹن ان ارثوم ارثوم میں جو ہے فلوڈ فیلڈ اب ارثوم کی بوڈی جو ہوتی ہے وہ سیگمنٹیڈ ہوتی ہے اگر آپ اس کو گھوڑ سے دیکھیں اب دیکھیں یہ اس میں ایسے سیگمنٹٹس بنے ہوئے ہیں مختلح حصے بنے ہوئے ان حصوں کو سیگمنٹس بھی کہتے ہیں کمپارٹمنٹس بھی کہتے ہیں تو ہر حصے میں فلوڈ ہوتا ہے فلوڈ فیٹ کمپارٹمنٹس اور ہر حصہ دوسرے سے علیدہ ہے یہ سی طرح سمجھئے لے ہوں پندھنا بیس کمرے ہیں اور ہر کمرے کے درمیان دیوار ہے تو علیدہ علیدہ کمرے بنے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ علیدہ علیدہ کمپارٹمنٹس ہیں درمیان میں ایک جلی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپٹا سپٹا کے ذریعے الیدہ الیدہ ہیں اب یہنی مون میں بھی مسلز تھے اس میں بھی مسلز ہوتے ہیں اس کے اندر دو ترہ کے مسلز ہیں اگر آپ یہاں اس حصے کو گھور سے دیکھیں ایک مسلز ہیں جو ایسے یہ والے ہیں یہ سرکولر مسلز ہیں اور ایک مسلز ایسے ہیں جو یہ والے ہیں یہ لونگیٹوڈنل مسلز ہیں اب دیکھیں کہیں کہیں سے یہ ارثمام ہے یہاں سے موٹا ہے یہاں سے پتلا ہے جہاں سے پتلا ہے وہاں یہ کنڈیشن ہے جہاں سے موٹا ہے وہاں سے یہ کنڈیشن کنڈیشن میں فرق کیا ہے جہاں سے پتلا ہے وہ اس ویے سے پتلا ہے کہ سرکولر مسلز سکڑ جاتے ہیں اور لونگیٹوڈنل مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی ویسے ان کی بوڈی تھن ہو جاتی ہے اور لمبی ہو جاتی ہے اور جب سرکولر مسلز ریلیکس کر جاتے ہیں اور لونگی ٹوڈر مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو بوڈی پھیل جاتی ہے یعنی بوڈی کے پھیلنا اور لمبا ہونا اور سکڑنا سکڑنا اور لمبا ہونا اور چیز ہے بیسیکلی پتلا ہونا اور لمبا ہونا اور چیز ہے اور موٹا ہونا اور ایک جگہ پہ سکڑ جانا وہ اور چیز ہے تو سلکرم مسلز ریلیکس ہوں گے لونگی ٹوڈر مسل کنٹریکٹ ہوں گے بوڈی شوٹ ہو جائے گی پھیل جائے گی پر شورٹ ہو جائے گی لیکن جب سلکوری مسل کونٹریٹ کریں گے بوڈی الانگیٹ کر جائے گی تو اگر آپ ارثمم کو موو کرتے ہوئے دیکھیں کینچوے کو تو آپ کو دیکھیں کہ کبھی اس کی بوڈی شورٹ ہوتی ہے کبھی الانگیٹ کرتی کبھی شورٹ ہوتی کبھی الانگیٹ کرتی اس کے مسلز کی وجہ سے اور اس کے اندر جو فلویڈ ہے اس کی وجہ سے اگر اندر فلویڈ نہ ہوتا ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں ہم اپنی بوڈی کو شورٹ نہیں کر سکتے جتنی ہماری بوڈی ایلونگیٹ اب اتنی ہی رہنی ہے نہ وہ شورٹ ہو سکتی ہے نہ وہ لونگ ہو سکتی ہم جو ہے وہ فولڈ ہو کے کہیں بیٹھ جائیں تو اور شیپ ہوگی ہم کھڑے ہو جائیں تو اور شیپ ہوگی لیکن اس طرح سے ہم موٹے یا پتلے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے جسم میں کوئی فلویڈ لائک کیوٹی نہیں ہے ہمارے سمیں ہڈیاں ہیں یہ ان میں ہوتا ہے جو ہائیڈو شیٹی سکیلٹن والے ہیں ان کی بوڈی ایلونگیٹ بھی ہو سکتی شورٹ بھی ہو سکتی کیونکہ وہ ان کے مسل جب سکڑتے ہیں تو فلویڈ پہ پریشر پڑتا ہے تو کہیں کہیں سے بوڈی ایلونگیٹ بھی کر جاتی ہے اور کہیں کہیں سے سکڑ بھی جاتی ہے تو اگر ہم ریڈنگ کر لیں اس کی تو ہائیڈو شیٹی سکیلٹن جو ارثوم کا ہے اس میں فلویڈ فلی فیلڈ کمپارٹمنٹ ہیں کنٹریکشن آف سرکولر مسل سے کمپارٹمنٹ لمبے ہو جاتے ہیں اور جب لونگیٹر مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں کمپارٹمنٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں آلٹرنیٹنگ ویو ہے کبھی لونگے ہو رہے ہیں کبھی شورٹ ہو رہے ہیں تو ارثوم سائل سے موو بھی کرتا رہتا ہے اور نیچے اگر گھوڑ سے دیکھیں نا ان کے نیچے بریگ بریگ ٹانگوں کی طرح ہم بریسٹلز بھی کہہ سکتے ہیں یا سی ٹی بھی کہتے ہیں یہاں پہ مینچن ہے سی ٹی یہ پیٹ سی ٹی نہیں سیگمنٹ ہر سیگمنٹ میں سی ٹی بھی موجود ہے جو اس کو مومنٹ میں مدد دیتے ہیں اصل مومنٹ تو یہ اس کے سکڑنے و پھیلنے کی ویسے ہو رہی سی ٹی جسٹ کسی چیز کو جکڑنے میں پکڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے اسی چپٹر میں لوکوموشن کیسے ہوتی ابھی تو ہم سپورٹ پڑھ رہے ہیں تو سپورٹ میں سکیلٹن پڑھ لیے نیکسٹ ہم یہ بھی پڑھیں گے اسی چپٹر میں کہ مختلف جانوروں میں حرکت کیسے کیسے ہوتی کون کیسے کیسے موو کرتے ہیں تو یہ تو تھا ہائیڈو سٹیٹ سکیلٹن اور بھی مثالیں بہت ہیں ہائیڈرا بھی آ سکتی اس میں مثال اسے ترہاں اور بھی پلین ایریاں یہ وہ لیکن ظاہر ہے ہم نے تو ایک یا دو موڈل اورگنزم پڑھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اوورال سمجھ آجائے کہ جن جانداروں میں ہائیڈو سٹیٹ سکیلٹن ہے تو پھر وہ کس طرح کا ہوگا یہاں تو وہ کوئی گیسرو واسکولر کیوٹی ہوگی یا پھر وہ کوئی سیلوم ہوگی کوئی فلویڈ ہوگا فلویڈ پانی بھی ہو سکتا ہے فلویڈ سلومک فلویڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے تھا ہائیڈو سٹیٹ سکیلٹن سی انیمون آرت وام ہائیڈو سٹیٹ سکیلٹن ہوتا کیا ہے پھر سکیلٹن کیا ہے تو یہ چیزیں ہم نے آجھ ڈسکس کی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سکیلٹن کی دوسری ٹائپ پڑھیں گے اسے ہم کہیں گے ایکزو سکیلٹن جن میں بیرونی سخت خول ہوتا ہے تو سخت خول جو ہے جن جانداروں میں پائے جاتا ہے ان کے مثالے میں پڑھیں گے آرٹھ روپورڈز جو ہیں اسی طرح وہ بھی ہم پڑھیں گے ملسکہ وغیرہ تو آج کے لیکچر میں سے کہیں پہ بھی کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکیلٹن ہو تو آپ مجھے ان بوکس پہ میسیج کریں مجھے جو ہے وہ آپ کمنٹس میں بات کر لیں میسینجر پہ میسیج کر دیں میری فیس بک آئی ڈی پہ تو میں حاضر ہوں بچے سوالات پوچھتے ہیں تو جس کو جہاں جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ اسے گھوڑ سے پڑھیں سمجھیں انشاءاللہ پھر آج چکے ویڈنس دے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس منڈے کو نیا لیکچر ہوگا کیونکہ کل سے پھر فرسٹیر کے لیکچر شروع ہوں گے تو اپنا اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامل ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی